بسم اللہ الرحمن الرحیم 1934 کے اندر امریکن توریٹیگل فیزیس روبرٹ اوپن ہیمر نے اٹومک بم کا نقشہ دیا یہ امریکہ میں موجود ایل ایم آس لیبارٹری میں ایک ریسرچ کے اندر مشہول تھا جس میں اس کے ہاتھ اٹومک بم کا نقشہ لگ گیا اور اس اٹومک بم کی تباہی 9 آگست 1945 کے اندر ناغہ ساکی میں ساری دنیا نے دیکھی دوسری چنگی عظیم میں جاپان امریکہ کو شکست دے ہی چکا تھا لیکن آخر کار امریکہ نے اپنے آخری ہتھیار کو استعمال کیا اور ایک پلین کے ذریعے سے اس بم کو ناغہ ساکی کے اوپر پھینک دیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک چمکدار قسم کی چیز ان کی طرف پھینکی گئی اس دور میں جاپان کے پاس اتنی ٹکنالوجی نہیں تھی کہ اتنی ہائٹ پر موجود کسی ایرو پلین کو وہ دیکھ سکے اور وہاں سے بھیجے گئے کسی میزائل کو بھی دیکھا جا سکے لیکن جب اس میزائل کو جہاز سے پھینکا گیا تو جاپان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سا میزائل ہے جو اس کی زمین کی طرف پھینک دیا گیا ہے وقت گزرتا جا رہا تھا اور یہ میزائل ان کی زمین سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا یہ میزائل اصل میں ان کی تباہی تھی امریکہ نے پہلی مرتبہ خاص پائلٹس کو بھیج کر یہ بم جاپان کے سب سے گنجان آباد شہر کے اوپر پھینک دیا اور اس کو فضاؤں میں اس طریقے سے پھینکا گیا تاکہ یہ سیدھا اسی شہر کے مرکز میں جا کر گرے ناغہ ساکی کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشہول تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آسمانوں کی طرف سے ان کی موت کا سامان ان تک پہنچنے والا ہے ناغہ ساکی کی زمین سے ٹکرانے سے پہلے پہلے بم کو ڈیٹونیٹ یعنی اس کے اندر ریاکشن کو سٹارٹ کر دیا گیا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں یہ زمین کے ساتھ ٹکرا کر ایک بہت بڑی تباہی پھیلانے والا تھا موسیقی ہونے والی تباہی کو دیکھ کر پائلٹ بھی ششدر رہ گئے کہ اس دھماکے سے کتنے بڑی تباہی نیچے زمین پر پھیلی ہوگی چند ہی سیکنڈ میں دو لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زیادہ لوگ لکمیں اجل بن گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے اس بم سے نکلنے والی تابکاری شواؤں نے ان کے جسموں کو جلا دیا کئی مکانات اور کئی امارتیں ملبے کا ٹھیر من گئیں یہ اتنی بڑی تباہی تھی کہ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے دنیا نے جب اس تباہی کو دیکھا تو فوری طور پر جنگ عظیم دوئم کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا دید ہے دید ہے